میرا جو چتہ سوال ہے اور انتہائی شرمندہ کی بات ہے موجودہ آنلین کلاسز کے پولیسی اور سٹونٹس کے مستقل کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں وجہ کیونکہ آنلین کلاسز کے اتنے ہیوی اپلیکشنز ہیں کہ وہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی کونیک ہونے میں مسئلہ کر رہی ہیں تو وہ کبائلی اصلہ گل کے بلکستان کشویر اور پاکستان کی باقی پستاندہ علاقوں کے جہاں پہ 2 جسویٹ بھی نہیں ہے وہ میرا جو آٹھوہ سوال ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ انتہائی اہم بات ہے علی وزیر بھی آگئے ہم ان کو خوشامدید کہتے ہیں علی وزیر اور ان کے ساتھی جو آئے ہیں ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز بنے آٹھوہ جو میرا سوال ہے اگر ایچ 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 چیئر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آل لائن کلاسز پڑھنا نہیں چاہتے تو وہ اپنا سمسٹر فریز کر دے بہت افسوس کی بات ہے آپ کی یہ آپ کا یہ جو منصب ہے آپ جس منصب میں بیٹے ہیں آپ کو کیا یہ زیب دیتا ہے اس طرح آپ نے توہین کی ہے آپ نے تزہیر کی ہے کبائلی اصلہ کے ان ایبو تارٹی تاؤزن سٹوڈنس جو انمسٹی میں پڑھتے ہیں ان کی تزہیر کی ہے آپ نے آپ نے کشمیر کے ان طلبہ کی تزہیر کی ہے جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسس نہیں ہے آپ نے گلگت بلدستان کی ان طلبہ کی تزہیر کی ہے جو آل لائن کلاسز محروم ہیں آپ نے ان تمام سٹوڈنس کی تزہیر کی ہے کہ آپ اگر آل لائن کلاسز لینا نہیں چاہتے تو آپ سمسٹر فریز کر دے یا ہم پاکستانی نہیں ہیں یا ہم نے سمسٹر فریز سمیٹ نہیں کیا ہے یا ہم نے کراچی لاہور اسلام آباد اور پشاور کے سٹوڈنس کی طرح یہ فی سمیٹ نہیں کیا ہے جیوشن فی لیبریری فی یہ ساری فی ملا کے ہم ملاقوں کے سمسٹر فی سمیٹ کی ہے ہم نے اگر آپ کا اس طرح امتنازعہ بیان آتا ہے تو کیا آپ افرا کپی آپ کس طرف لے کے جارہے انطلب آپ کو کس طرف لے کے جارہے ہیں کیا ریاست ایک ملک دو قانون کی پالیسی ایجیسی چیئر میں آپ اپنا رہے ہیں کہ اسلام آباد کیلئے ایک قانون ہو قبائلی آسا کے لیے دوسرا قانون ہو یہ تو آپ افیشلی انعانسمنٹ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں دو قانون ہیں ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں کہ ایجیسی ان الفاظ پر محافی مانگے اور فیل پاور سٹوڈنس کو پرموٹ کیا جائے اور قبائلی آسا میں تری جی فور جی ریسٹور کیا جائے اب میں دعوت دیتا ہوں جناب قومی اسیمبلی کے ممبر میں ایک صرف انہوں نے سوالات کہتا ہوں کہ قومی اسیمبلی میں وہ چیز کو اٹھائے جتنی بھی سوالات ہیں یہ میرے ساتھ شیئر کریں ان تمام سوالات کا جواب جو ہے ان سوالات کو میں قومی اسیمبلی میں جمع کر ہوں گا اور اچی سی کو ان سب کا جواب دینا پڑے گا میں ہمیں اچادہ چونکہ علی وزیر صاحب آگئے ہیں باقی پروگرام ہی آپ کے ساتھ رہوں گا بہت شکریہ دیتا ہے اچی سی اچی سی اچی سی آج یہ احتجاج سپیشلی اچی سی کے حلاف ہے کہ انہوں نے متنازعہ فالیسی اور متنازعہ بیانا جو اچی سی چیئرمن کی طرف سے مسلسل آج یہ ہے ایک ملک دو قانون ایک ملک دو قانون ایک ملک دو قانون ایک ملک دو قانون اب میں دعوت دیتا ہوں قومی اسیمبلی کے ممبر قبائلی ازلا کے ترجمان قبائلی طلبہ کی آواز پر لبیت کہنے والے جناح علی وزیر صاحب کو کہ وہ اپنی بھیالات کا اصحاب کریں بسم اللہ الرحمن وقیم آج کا یہ احتجاج جو پریز کلاوڈ اسلام آباد کے ساتھ میں ہو رہا ہے میں ان سٹوڈنس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے مختلف عدوار میں تری جے اور فور جے کے لیے آواز بھی اٹھایا ہے اور ساتھی قبائلی طلبہ کے ان مشکلات کا بھی جو وقت وقت ان طلبہ کے لیے پیش رہتے رہتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے جو ملک کے دوسرے پس ماندے علاقے ہیں دیوغت بلکستان کشمیر وغیرہ جو وہاں کے طلبہ کو یہ سہوڑیات میں سبزی ہیں قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی آواز اٹھایا ہوا ہے آج قبائلی علاقہ جو یہ طلبہ اس ملک کے مختلف شہروں میں بلکہ کوئی ایسی قبائلی علاقہ سابقا قبائلی علاقہ نہیں رہ گئے جہاں پہ طلبہ نے اجاز نہ کیا ہو لیکن اس لیاست کی بدخسمتی کہ وہ تو پوری دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قبائلی علاقہ وہاں پہ کلیئر ہے وہاں کو ہم نے درشت غردوں سے پا کر کیا ہوا ہے لیکن جب 3G, 4G یا نیٹ فورک یا وہاں پہ موبائل سیگنل کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تریٹس ہیں وہ یہ بتائے کہ تریٹس کیسے ہیں جو آپ نے دنیا کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ علاقے کلیئر ہیں پھر ان علاقوں کو وہ سا ہولیار کی جائے جو اسلام آبار لاہور پشاہ اور پیٹا اور کراچی یا مول کے وہ ترکی آفتہ ازلا شہر جو وہ برائے کرم وہی ساہولیات اگر نہیں دے سکتے ہو تو وہ ارج ساہولیات دے دے جس کی وجہ سے وہاں کبائلی علاقہ ان بچوں کو جو مشکل آ رہی ہے 3G, 4G کے حوالے سے آن لائن کلاسیں پورے پاکستان میں جاری ہے HEC والے کو ہم نے ترخواست بھی دی ہے ان سے ملے بھی ہے ہم نے اسمڈی کے فرور پہ بھی یہ آواز اٹھائی ہے وقتاں فا وقتاں لیکن افسوس کہ یہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ یرغمان ہیں وہ کسی پاکستان کے شہری کو مختلف بہانوں سے اگر یہاں اسلام آباد میں دیکھیں تو ان شہروں کو وہ بنیادی صحافتی حقوق ہو تقریر کے حقوق ہو دیکھنے کے حقوق ہو یا وہ حقوق حاصل کرنے کیلئے احتجاج ہو تو وہ ان مشکلات کا ان کو سامنہ بھی کرنا پڑ رہا ہے میں حکومت وقت اور پاکستانی ریاست اور ان اداروں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے وہاں پہ جو اپریشن ہیں اپریشن سو کیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادنیشنگردوں کے خلاف اپریشن کیے لیکن وہ بنیادی صحولیات اپریشن سو دوہزار چوبدہ تیرہ پندرہ میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن وہ بنیادی صحولیات جیسے پولیس کے اختیارات ہو گئے تری جی فور جی کا مسئلہ آ رہا ہے یا وہاں پہ جودیشنی کے اختیارات ہو گئے یا سیبل انتی زامعہ کے اختیارات ہوئے ابھی تب ان کو بحال کیوں نہیں کیا جا رہا ہے میرے عزیز ساتھ لو ایچی سی ایچی سی ایچی سی ایچی سی ایچی سی ایچی سی چیئرمن کا جو متنازع بیان ہے وہ جو تضحیقی ہے سٹوڈنس کی اس حوالے سے ہم نارے لنگائیں گے ایچی سی چیئرمن 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 سٹوڈنٹس کو پرموٹ کیا جائے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم بھی مختلف انیورسٹیس کے جو وائس چانسلر ہے ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اچھی سی تک یہ بات پہنچائی ہوئی ہے کہ ہر تعلیمی ادار میں قبائلی طلبہ کی کافی تعداد موجود ہے لہٰذا ان کے لیے بہترین نوع کے فراہم کیا جائے 3G 4G کے حوالے سے یا ان شہروں میں ان کے لیے کوئی ایسی پیسیلٹس مہایا کیے جائے جا وہاں پہ ان کی رہائش کانے پینے یا دوسری مشکلات ہو جو ان کو سمکار کی لیول پہ دی جائے لیکن انہوں نے ان باتوں پر بھی توجہ نہیں جی میرے عزیز ساتھوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اچھی سی آج ان شرائط پہ پاکستان میں جو ایک جائیتی کے لیے ایک ثانیت کے حوالے سے یا ہمیں شہری حقوق دینے کے حوالے سے کیوں ہوں اسے متنازہ بیانات دے رہے ہیں وہ کس کے کہنے پر اسے متنازہ بیانات دے رہے ہیں میرے ساتھیوں آج ہم جیس پریاد کو یہاں پہ یہ سٹوڈنٹس اسلام آباد پریس پلپ پریس پلپ کے باہر کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ وقت ریاست موجودہ حکومت ریاست پاکستان اتنے مطالبات کو حل کریں اور ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ دیے جائے کیونکہ اب وہ دور نیڑا آج اگر آپ دیکھ لیں تو دوڑی او اچو نے جو بیان دیا کہ پاکستان ان احکامات پر یا ان ہدایات پر عمل نہیں کر رہا ہے جو دنیا کے لیول پر کرونا کے حوالے سے جو ڈبلی اچو پاکستان کو بتائے ہوئے تو وہ جو یہ طلبہ کہتے ہیں کہ انگرائن کلاسے ہمیں منظور نہیں ہے جو بازاروں کو تو کول سکتے ہو سبزی فروٹ منڈیا کو مال مویشہ کے منڈیوں کو وہاں پہ تم کول سکتے ہو لوگوں کا وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے رشوہ ہی ہوتا ہے لیکن تعلیمی اداروں کے حوالے سے پھر خصوصا پاٹا کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو وہاں پہ تریٹس ہوتے ہیں یا اس وفیس کا مسئلہ ہوتا ہے یا ملدر آمد ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوائمی طور پر ڈبلی او چو کے پرمکردہ ادائیات کے مطابق ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو میرے عزیز ساتھیو یہ طلبہ کو یہاں پہ اس حکومت میں تعلیمی ماحول سے تعلیمی سہولیات سے جو ہر شیل کا بنیادی حق ہے تعلیم حاصل کرنا اسے وہ دور رکھنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اتلا قومی اسمبلی میں ہم نے پہلے بھی آواز اٹھایا ہے اب بھی آواز بھی اٹھائیں گے مشترکت طور پر میں اور محسن وہ سوال جو یہ بیجیں گے ہم وہاں پہ جمع کریں گے اور اسمبلی کے فلور پر بھی آواز اٹھائیں گے ساتھ ہی ایسے اتجاج جو آج کا اتجاج ہے بے شک تعداد میں ہم اتنے نہیں ہوں گے لیکن یہ سوچ لاکھوں کی تعداد میں یہ سوچ ہے کروڑوں کی تعداد میں یہ سوچ ہے اور ہم اس بشہور سوچ کا ساتھ دیتے ہیں جو اسی ریاست کو آئین قانون اور اکسانیت میں دعوت دیتا ہے اس پہ عمل درامت کی بات کرتا ہے تو میرے ساتھیوں آج ہم جہاں سے قبائلی ازلا سے پروٹیسٹ کا افتداء ہوا تھا وہاں سے وہاں لڑکے نکلائے تھے اور انہوں نے تری جی فور جی کا مطالبہ کیا تھا لیکن آج اسلام آباد میں وہی تری جی اور فور جی کا نارا گونج رہا ہے جہاں بے اپریشن اور اپریشن کے بعد جو مسائل طلبہ کے حوالے سے تھی قبائلی علاقوں کے حوالے سے تھی لیکن پاکستانی ریاست ان کو سنجید کیسے نہیں لے رہتے پیر وہاں پہ مجھدر نے کی قبائلی قب اور پشتون علاقوں کے حقوق کے حوالے سے یہاں سے افتداء ہوئی تھی اور میں آج ہی یہ واضح کہنا چاہتا ہوں کہ یہ افتداء تری جو اور فور جی کا حوالے سے اسلام آباد پریس کلپ سے ہوئی ہے اور یہ سوچ آگے بڑھتا جائے گا کہ کوئی بھی آ جائے لیکن اب لوگ وہی جوان و جوان بشہور ہو چکے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے وہ اپنے حقوق جو آئین نے ان کو دیئے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی آئین کے ساتھ ہمیں بھی وہی اسی آئین کے تحت سلوک کیا جائے جو پاکستان کے دوسرے شہروں کے حوالے سے کی جاتی ہے میرے حضی ساتھیوں میں ان تربا کا ایک بار پھر شکریادہ کنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی اس پریس مجھے امید ہے کہ یہ کومی اور علاقائی سطح پر جو جتنے بھی پریس والے موجود ہیں وہ ان کبائل کے تربا کو یہ آواز کو پاکستان کونے کونے تک پہنچائیں گے اور میں پاکستان کے ان بشہور لوگوں سے افیل کرتا ہوں ان سے متعلق کرتا ہوں کہ وہ آ جائے ان تربا کا ساتھ دے ان بشہور لوگوں کا ساتھ دے وہ تعلیمی اکسانیت کے حوالے سے تعلیمی ایک جہتی کے حوالے سے ان تربا کا ساتھ دے تاکہ یہ سو جا کے پڑھ بڑے اور حیاست اس آئین کے تحت ہر شیر کو بنیا دیا کو دے میں سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور آپ لکن کا بھی ان تربا کا بھی اور ہماری پوشش ان علاقائی اور اس کے حوالے سے ہمارا جو ججھے جاری رہے گا میں ایک بار ساتھ آپ لکن کا شکریہ دا کرتا ہوں میں بانتے ہیں یہ ہو جی ہے اب میں درپاس کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے بھائے اور اپنی فیالات کے بھائے ہیں میری ریکویسٹ ہے اس قوام دوستوں سے جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں مختلف تنظیم و سلسط ان کا تعلق ہے کہ اپنے بات کو مختصر کریں آپ میں دعوے دکتار دوں گا اسماعیل فان کیونکہ وہ آئے اور اپنی فیالات کے ساتھ آپ اسماعیل خائر بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ بنی فیالات کا تعلق ہے اپنے محطت ہے اس کو مختلف ہوں سب اپنے محطن سے مخطانی آپ کو مکتل کر دیں اس کا مخطانی ان کو مخطانی نعلم بسیار بسیارت و با دل دکت کرتا ہے اب میں جو دا رائے دلمن صلوق سب تم دیا اپنے محطن سب اپنے مخطانی اس مخطانی اس کو مخطانی مخطانی السب المشتر اور کشمیر شو سن شو بلجسان شاید کم اکریجی وفل سگنل وغیرہ نیش دارے اور انلین کلاسیس جدی کم شروکری دا طول پہل شوی دے اور بیام تا ایچی سی چیرمین کم انا پرستی دے اگر بیام را دی را دی با انلین کلاسیس کم بار رو دا پتے کچھتا خام خات دی سا گیم دے یا دی غرد کاربشن دے زکا چینی دا سٹوڈان نبا سٹوڈان نبا ستات زی بجلین استعمالی گی ایچی دا سٹوڈان نبا ستات زی بجلین استعمالی گیم دے اگر دا پیسونه لی اور بلزا دا دی نوی پاکستان دے وزیرا زم سمسکتاویم چی تو خود دا خود زوانان رومیندگی پولا دا خود زوانان مانے نوی پاکستان جو دا نن دستا زوانان نن دستا دا جو دگر دا در پتر دی چیسی چی انمار پرم پدمشان خرسی ار یو تن در پدمشان خرسی دا غیتا جو دی چیسی حکوکو جواب مشکلی تا ستات زوانان بچی اسی فرقم ديرائی جو دی چیسی حکوکو جواب مالی نشتلی، چی دی چیس حکوک سو بدا ہوگی قدید دی رؤید، قدید دی شیده جا با ركید جمع نمکن داشتر جو دید داخل قور پیس نی روٹای اندرسی تا خودہ حکوکو جواب مالی نشتلی، چیسی موجود قولی رید، چیسی مجرمان آرڈی، ننامتا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم